الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآسحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلمن صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے ضرورت پڑتی ہے لین دین کبھی کسی انسان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے پیسے کی کسی انسان سے ادھار لیتا ہے قرض لیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ قرض کے تعلق سے پورے آداب بتائے گے باقیادہ قرآن مجید میں آیت دین کے نام سے پوری ایک آیت ہے سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی قرض کے تعلق سے کہ اس کے آداب کیا ہیں کیسے لیے جائیں کیسے دیے جائیں دینے والے کے اوپر کیا ذمہ داری ہے لینے والے کے اوپر کیا ذمہ داری ہے تو قرض کے پورے آداب حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آداب بتائے ہیں اور ایک اچھی چیز ہے قرض دینے والا جو ہوتا ہے سواب پاتا ہے اور قرض لینے والا جو ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اس ساری باتوں میں ایک بات جو آج میں نے حدیث پڑھی وہ ٹکڑا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مطل الغنی ظلم مالدار آدمی کا قرض کا ٹال مٹول کرنا نہیں دینا یہ ظلم ہے ظلم ہے بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہیں کہ قرض لے لیتے ہیں قرض لینے کے بعد جب لوٹانے کی بات آتی ہے یا جب وقت پورا ہو جاتا ہے جتنے دن کے لیے انہوں نے قرض لیا رہتا ہے جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور سامنے والا مطالبہ کرتا ہے تو یہ آدمی ٹال مٹول کرتا ہے بہانے کرتا ہے وعدے کرتا ہے نبی فرماتے ہیں یہ ظلم ہے دیکھئے شریعت چاہتی ہے کہ انسان جو ہے نا آپس میں مل جل کے رہے ہیں دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو لوگوں کے دلوں میں تو جب ظلم ہوگا تو نفرت پیدا ہوگی آپس میں نفرتیں بڑھیں گی یہاں جو حدیث میں بتایا گیا کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے نہیں لوٹا سکتا ہے اس کے پاس وقتی طور پر نہیں ہے اور پھر وہ موقع مانگتا ہے پھر وہ ٹائم مانگتا ہے بھئی کل دیں گے پر سون دیں گے یا کچھ موقع محلت مانگتا ہے تو ایسے آدمی کو محلت دینے سے بھی قرض دینے والے کو سواب ملتا بھئی محلت دے دو لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس دینے کی طاقت ہے نبی نے فرمایا گنی ہے لوٹانے کی طاقت ہے اس کے پاس پروپرٹی ہے جائداد ہے کھیت ہے اس کے پاس بیچ سکتا ہے بیچ کے لوٹا سکتا ہے لیکن پھر بھی ٹالمٹول کر رہا ہے پھر بھی ٹالمٹول کر رہا ہے نہیں دے رہا ہے ایسا آدمی ظالم ہے اور یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لئے بہت بھاری پڑ جائے گا ظلمات ان یوم القیامت قیامت کے دن تاریکی بن جائے گا اس کے لئے تو پہلی بات تو یہ کہ قرض لینے سے بہت پریز کرنا چاہیے بہت مجبوری ہو جائے تو یہ قرض لینا چاہیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مطلب کچھ بھی ہوا فوراں قرض اتن جب تک وہ قرض دار نہیں رہیں گے تب تک ان کو چین نہیں آتا ہے ہر چیز میں اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنا وہ قرض لے لیا فٹاک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ ماغتے تھے جو آٹھ چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے تھے اس میں قرض بھی ہے اللہ قرض کے غلبہ قرض کے نیچے میں ڈب جاؤں اس سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ ماغتے تھے اس لئے ہمیں قرض سے بچنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے اور اگر کبھی قرض ہم لے لیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ایک حق ہے ہمارے اوپر حق ہے مرنے سے پہلے پہلے آدمی اس کو لوٹا دے کب موت آ جائے بھروسہ نہیں تو لوٹانے کوشش کرنا چاہیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ قرض کو لوٹانے میں ٹالمٹول کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے کہنا ہے ایک دینار بھی اگر ان کو دے دو ایک دینار بھی تو جب تک ان کے سر پہ سوار نہیں رہو گے دیں گے نہیں وہ ان کے پیچھے پڑے رہو گے سوار رہو گے تری دیں گے ورنہ ٹالمٹول کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو یہودیوں کی صفت اللہ نے بیان دیا قرآن میں اس لیے ہمیں اس عیب سے بچنا چاہیے سمات میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کتنے لوگوں کا قرض لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو نید کیسے آتی سمجھنے میں آتا ہے یعنی ایک آدمی کسی کا حق لے کے بیٹھا ہو اور اس کے پاس لوٹانے کی طاقت بھی ہو اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہے وہ چاہے تو کر سکتا ہے کئی گھر ہیں آدمی کے پاس کئی جائداد ہیں کئی پروپرٹی ہے بیچ سکتا ہو لیکن بس لے کے بیٹھا ہے نہیں ٹالمٹول کر رہا ہے لوٹا رہا ہے آج آیا مانگنے کے لیے آدمی ہے تو بولتا ہے کل آؤ اور جب کل آئے تو بولتا ہے پرسوں آپ ایسے مطلب ہر ٹائم بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا دیتا نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے بڑی چیز قیامت کی دن یہ آدمی فس جائے گا جب شہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ شہید جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا قرض کی وجہ سے آپ بتائیے ایک شہید جو اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کو لگایا اور شہید ہو گیا وہ قرض لے کے مرا ہے قرض اس کے اوپر تھا تو یہ حقوق میں سے آتا ہے میرے بھائیوں بہت چوکنہ رہنا چاہیے کسی کا حق اگر ہمارے اوپر ہے ہم نے قرض لیا ہے نا اس کو جتنے جلدی ہو جائے لوٹانے کی کوشش کرنا چاہیے اس لئے صحیح بخاری کی جو روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اور لوٹانے کی نیت ہے بلکل اس کی نیت رات دن فکر میں ہے قرض لیا اور لیتے وقت بھی اس کی نیت لوٹانے کی پوری ہے اللہ دلہ اس کو ادا کر دیتا ہے یعنی ایسے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ توفیق مل جاتی ہے اس کے لئے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور دے دیتا ہے لیکن جس کی نیت ہی قرض لیتے وقت لوٹانے کی نہیں ہوتی ہے یا لے لیا شروع میں نیت تھی بات بگڑ گئی تو جب نیت ہی بگڑ گئی ہے لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہے اللہ مدد کہاں سے کرے گا جب آدمی کے لوٹانے کی نیت ہو جاتی ہے تو فکر ہوتی ہے اللہ تعالی بھی اس کی نیت کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور آدمی دے دیتا ہے اس لئے میرے بھائیوں جو کتنی چھوٹے ٹکڑے ہیں حدیث کا مطل الغنی ظلم مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے اس لئے ہم اپنے آپ کو بچائیں سماج میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو بھی یہ حدیث بتائیں بھائی ظلم مت کرو قیامت کے دن یہ ظلم بہت ہی بھاری پڑ جائے گا اور اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیوں کو دے کر کے ظاہر بات ہے وہاں جائے گا اور لے کے گیا تو نیکیوں سے اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا نیکیاں دینی پڑیں گے اس کو تو ایک آدمی بہت نیکیوں کا پہاڑ لے کے جائے گا اور وہاں ساری نیکیاں دینا پڑے تو کیا فائدہ اس لئے دنیا میں اس سے بچنا چاہیے پہلی بات تو ہم قرض سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اگر قرض ہم کبھی لے لیں تو فوراں لوگ اس کو لوٹانے کی جلد جلدی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق ادا فرمائے اور ظلم کرنے سے یا ظلم ہونے سے یا ظلم میں آنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن